بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں آلو کے چپلی کباب جس میں میں نے ایک کلو آلو لیا ہے جو کہ میں نے بائل کر کے تو ہاف بائل کر کے تو ان کو میں نے شریڈ کر لیا ہے ایک بڑا چمچ سبز مرچیں ہیں کٹی ہوئی لال مرچیں کٹی ہوئی ایک دو ٹیبل سپون لیمن ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا اور ایک چمچ زیرہ ایک چھوٹی پیاز باریک کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون چاوال کا آٹا ایک ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹیبل سپون میدہ اور ایدھا کٹا ہوا دھنیا اور دو ٹیبل سپون کٹے ہوئے آلو کو میں نے اس طرح شریڈ کر لیا ہے ان کو ہاف بائل رکھنا ہے زیادہ نہیں کلانے ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی سبس مرچے ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچے ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ زیرہ آدھا کپ بیاست باری کٹے ہوئے آدھا کپ بیاست باری کٹے ہوئے چاوال کا آٹا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون لیمون کا رس ایک چمچ نمک اور یہ آدھا کپ دھنیا بھلا ہے ملتا ہے بھلا sit پیجر نمک ملتا ہے پیجر نمک ملتاہ گرام کرنے کے لئے اور اس میں آپ تیل ڈالوں گے میں اسے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لگا کے اس کا گول گولے سے کباب بنائیں گے آپ کو جتنا سائز رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے سائز رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح ایک ٹماٹر رکھ دیں ایسے ٹماٹر رکھ سکتے ہیں جب نیچے سے تھڑے براون ہو جائیں تو آپ ان کو پلٹ لیں ان کو آپ نے پانچ منٹ تک ہلکی آگ میں پکنے دینا ہے دیکھیں کہ نیچے سے براون ہو گئے تو آپ ان کو دوبارہ سے دو مینا تک ہی سائیڈ سے بھی آپ پکائیں قریبا یہ ہو ہی گئے ہیں اب ان کو آپ نکال لیں گے اسی طرح آپ نے باقی کے بھی بنا لینے ہیں اس کے اوپر ٹماٹر رکھ دیں ایسے کر کے دبا دیں تاکہ یہ اندر پکا ہو جائے اسی طرح تھوڑی دیر کے لئے بنایں گے پکائیں گے آپ چاہیں تو زیادہ سا تیل ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں تو باپ بان گئے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور ٹرائی ضرور کی دیئے گا اور اس کے بارے میں مجھے کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی